یا آپ نے بیٹھ کے نہیں پڑھا کہیں پہ چال پھر کہیں پڑھتے رہے ہیں میں نے کہا بھائی تمہیں آج بتا رہی تھی کہ میں ذریعہ اس کو دھمکی دے رہی تھی کہ تیری نبھل تیرا سال بعد شادی کر دینی ہے کہ بی بی جانے اور تو جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں بچے بھی ٹھیک ہیں اور تصور بھی ٹھیک ہیں بس تصور کے ساتھ تھوڑی سی ایک پروبلم ہوئی ہے کہ ان کی ناک پہ دانا نکل آیا ہے ان کی ناک تھوڑی سی موٹی ہو گئی ہے یہاں سے باریک سی ہے اسلام علیکم جربی ورس تو بھگے نا آج میں کیمرے کے سامنے نہیں آنے والا چونکہ سچویشن نہیں ہے آپ کو میں نہیں چاہ رہا کہ میں آپ لوگ کو اپنا ایپ دکھاؤں ہاں نہیں ہیلدی ہو گیا ان کا ناک تھوڑا سا تو اللہ خیر رکھے ہوتا رہتا ہے سیزن کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں بارش کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے کسی چیز کی وجہ سے الرجی ہو گئی ہو لیکن اتنی بڑی بھی ناک نہیں ہوئی کہ یہ کیمرے کے پیچھے چھوپے تو میں تو مزاق کر رہی تھی باقی یہ ہے کہ دوائی وغیرہ لینے تھوڑی سی پین ہوتی ہے سویلنگ ہے تو ٹھیک ہو جائے گا آج میں آپ کے ساتھ بہت زبدست ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں اس میں میں آپ کو اپنے بارے میں اور اپنے علاقے کے بارے میں کہ ہم کہاں رہتے ہیں فل انفارمیشن دوں گی آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے کیونکہ بہت سے سوال آتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں رہتے ہیں ہم لوگوں صرف انفارمیشن لینا چاہتے ہیں کیونکہ اکثر تجسس ہوتا ہے بہت سے ہمارے دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ان کو ہوتا ہے کہ جن کو ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو آج وہ انفرمیشن آپ لوگوں کے سامنے دے رہی ہوں آپ لوگ غور سے سنیں اور تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے اور ہم بار بار کے سوالوں سے بھی بچ جائیں لیکن وہ ویڈیو لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو بار وقت مل سکے یہ آواز سن رہے ہیں یہ ناک موٹی ہوگی آواز بھی موٹی ہوگی ہے اچھا تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ انفرمیشن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگ کسی مقصد کے لئے کلیکٹ کریں یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے جو آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں رہتے ہیں تو زہر بات ہے کہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم جن کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں تو چلتی ہوں بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے پیارے ملک کل ذکر کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اللہ اسے قائم و دائم رکھے اور جنڈا بھی لیار رہا پیچھے جنڈا بھی ہم نے لگایا یہ بچوں کی فرمائشتی کہ ہمارا فلیگ ہونا چاہیے تو ہم نے لگایا اللہ سب کے ملک کو اسے اپنے زومان میں رکھے ہمارے ملک کو بھی رکھے وہ یہ لسی بنانے اور میں بنا چکی ہوں اب اس کے اندر سے مکھن نکالتی ہوں ہاتھ سے یہ مجھے تنگ برطن میں اس لئے بنانے پڑتی ہے کہ میں پاس تھوڑی سی ہوتی ہے یہ دیکھیں بہت زبدست سا بٹر تیار ہوئے وائٹ وائٹ ہے ہوم میڈ ہے شیری یہ بچوں کے فیڈر آئے پڑے ہیں اب اسے میں دھولوں گی تھنڈے پانی سے اچھی طرح یہ ساف ہو جائے گا لسی میں کس طرح مناتی ہوں میں اس سے بناتی ہوں بہت جلدی بن جاتی ہے پانچ سے چھے مینٹ لگتے ہیں مجھے اسے کیا کہتے ہیں جھگہ یہ ہے ہمارے علاقے میں مدھر پسکپ کے مدنا ہوں نہیں جھگہ ہی کہتے ہیں مجھے اردو میں بھی جگہ بهتے ہیں اردو میں پتا نہیں کیا کہتے ہیں چلو جن کو پتہ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو یہ بتانا ہے اردو میں بتانا ہے انگلیش میں نہیں بتانا ہمارے ہاتھ اس کو جگہ بیتے ہیں یہ میں نے بھی چھک گئی سنے اور یہ دیکھ لیں فیڈر پڑے ہیں اور بی بی لوگ کھڑے ہیں بتاو کیا لے نا ہے اب میں پراتھے بنانے لگی ہوں ناشتے کا ٹائم ہو چکے آٹا گندا تھا وہ سیٹ ہو چکے سارے چیخ رہے ہیں کہ نیر ہو رہی ہے اکثر کہتے ہیں کہ میں پراتھے بہت بڑے بناتی ہوں میں بتا دوں دے ہاتھوں میں پراتھے بڑے بڑے پسند کیے جاتے ہیں تو اس لیے مجھے بھی عادت ہو گئی جی بیٹا یہ چائے ہے ہاں جی یہ چائے ہے میں نے پیڑے بنا لیے ہیں صرف دو پیڑے بنائے ہیں کیونکہ تازہ پیڑا بناوں گی اس سے پراتھا بناوں گی بہت زبدست بنتے ہیں اور شہری شہری آٹھا مانگ رہے ہیں یہ اس کے لیے میں آٹھا ریڈن کر رہی ہوں وہ اس سے روڈیاں بناے گا ہے ہاں 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 شہری کیا کرنا اس کا میاں میاں بنا نہیں ہے وہ میری امی بہت اچھے پراتھے بناتے ہیں ہمارے ریڈے ہیں ہمارے امی بہت اچھی بناتے ہیں ہمارے ریلیٹر تھے وہ بہت دور دور رہتے تھے تو وہ لازمی وہ کہتے تھے ہم نے جا کے نا آنٹی کے ہاتھ سے پراتھے کھانے ہیں مطلب میری خالہ کے بچے اور اس طرح ہمارے روٹی پسند کرتے ہیں پتلی 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 ہمارے روٹی پسند کرتے ہیں ہمارے روٹی پسند کرتے ہیں ہمارے روٹی پسند کرتے ہیں یہ تو ویلاغ خراب ہوگی ہمارا ہے ویلاغ نمبر دست ہوگی ہے کبھی کبھی ایسے بھی ہونا چاہیے یہ میری امی دیکھ لینا یہاں مار پاڑی ہوگی اگر یہ شادی سے پہلے روٹی پھٹی ہوگی اگر یہ شادی سے پہلے روٹی پھٹی ہوگی اگلے گھر جا کے کی کروگے پھوہڑ نگمی ہماری ناک کٹوا دوگی جا کے بھائی چانس ہو جاتا ہے نہیں اس کے بعد آپ کو میں بتا دیا ہے جیسے کہ پاکستان میں رہتے ہیں یہ آپ لوگ بھیڑ دیکھ رہے ہیں ڈیمو اس نے مجھے بچپن میں کٹا گیا ہے اسی طرح ہمارے گھر میں تھا جامن کا درخت اس پہ میں جامن توڑ لی تھی مجھے امی نے روکا بھی کہ نہ جانا نہ جانا میں چوری چھپے جامن توڑ لی تھی سارے بھیڑوں نے آکے میرے مو پہ کٹ لیا اور یہاں پہ اور بھی دیکھ لیں یہاں پہ وہ شادی کی مکھیوں کا شادی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں گی یہ اشارہ کرنے پہ آ جاتی ہیں یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا ہوتے ہیں ہاں ابھی تھنڈا موسم ہے تو وہ سکون سے بیٹھے ہیں تو ہم رہتے ہیں پاکستان میں اس کے صوبہ پنجاب میں اور صوبہ پنجاب میں بلکل ہی ایک درمیانے درجے کا غریب سا ڈسٹک ہے ڈسٹک ہوگا نا جھنگ تو اس سے بلونگ کرتے ہیں اب آپ کو یہاں تک ڈریس بتا دیا اور جھنگ سے تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہمارا گاؤں ہیں ہم وہاں رہتے ہیں اور گاؤں کو میں آپ کو لوگ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا پیارا سا گاؤں ہے ہمیں بہت پیار ہے اس سے یہ دیکھیں گے میں وہ پر سے آپ کو ڈراؤن ویو بھی دے دوں گا کہ ہمارا گاؤں کیسا ہے ہاؤس ڈراؤن پہ میں بیکن ہوں گے موسیقا 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 موسیقی 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 جو آپ جس سے دکھاؤ گے اچھا تو یہ واسین نے فلیگ لگایا ہے تو ادھر بھی فلیگ لگایا ہے ادھر بھی اچھا لوگ نے ہمیں سبجھتے ہیں ہم لائیا سے رہتے ہیں میں نے وہاں پہ بھی کام ڈی کام ہوتا ہے میں نے فسی کیا تھا وہاں پہ اور یہ بھی وہاں پہ رہ کے آئے ہیں مجھے نہیں پتا تھا یہ تو شادی کے بعد پتا چلا کہ یہ بھی وہاں کے استحاری ہیں میں آپ کو بتاتی چلو بڑا مزے کا واقع ہے میں نے یہاں جھنگ ادھر سے پنجاب سے کیا نا ایمے تو وہ پوچھتے کہ آپ لوگوں نے میٹرک کہاں سے کیا میں نے کہا فیصل آباد سے کہتے فسی میں نے کہا لائیا سے پھر کہتے بی اے میں نے کہا جھنگ سے تو اس کے بعد پوچھتے کہ ایم میں میں نے بتایا پنجاب سے تو کہتے یہ آپ نے بیٹھ کے نہیں پڑھا کہیں پہ چال پھر کہیں پڑھتے رہے میں نے کہا بس ایسی ہوتا ہے جو دہاتوں میں رہتے ہیں وہ لوگ ایسی ان کے بچے نا سفر کرتے رہتے ہیں جب گھر سے بیاری رہی رہنا ہے تو بندہ گھوم پھر کہیں پڑھ لے تو مزہ آیا تھا اپنی اس لائف میں اور اب بس شور کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں تو گزر بسر ہو رہی ہے ہمیشہ گلہ رکھنا شور سے بہت اچھی گزر رہی ہے میرا شور بہت اچھا ہے میرا سارا کہنا مانتا ہے ایسی obedient شور اللہ کرے سب کو ملے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئی صبح صبح زریز کو ہم دھمکی دے رہے تھے کہ بیس سال کا ہوگا ہم نے تیری شادی کار دینی ہے تو وہ ہستا تھا میں نے کہا اور کیا بیوی کو کہیں گے خود ہی سیدھا کر لے یہ ہی میں مزاک مزاک میں بات ہو رہی ہے اور باقی اللہ خیر رکھے سب کے گھروں میں خوشی آ رہے ہیں امید کرتی ہوں آج کا یہ ویلاغ آپ کو پسند آئے ہوگا میں نے اکیلے کے لئے کوشش کیا تصور بھی ہائنڈ ڈا کیمرہ رہے ہیں لیکن جو جگت باد ہی کرتے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھی اپنے گھر والوں کو بہت سا پیاد دیجئے اللہ حافظ یہ ہماری اممہ یہ ابھی اس عمر میں بھی اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے ہماری ماں نہیں ہے ہمیں ہم الگ الگ ہو گیا وہ سیم کے کپڑے دھو رہی ہے بھائی تمہیں آج بتا رہی تھی کہ میں ذریعہ اس کو دھمکی دے رہی تھی کہ تیری نامن تیرا سال بعد شادی کر دینی ہے کہ بی بی جانے اور تُو جانے ساتھ ساتھ میں یہ صداقہ ڈشانی یو بج میں جان چھوٹے کپڑے نہیں دھونے پڑیں گے اصل میں ہمارے آنا یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے والے بندے بھی نہیں ملتے یہ ہے ناماں کوئی ملی آئی تھی اپنوں خیلی ملی آئی تھی وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ کام کرنے والے نہیں ملتے نامی کی طرف دو دو تین تین عورتیں گھر میں رہتی ہیں ہمیں